یہ سارے کھیل تمہارے ہیں یہ سارے کھیل تمہارے ہیں جگ کہتا کھیل نصیبوں کا میں تجھ سے دولت کیوں مانگوں میں نے سنا تو یار گریبوں کا کبھی کبھی کوئی بات اچھی لگے تو تعلیم بجا دیا کر بڑی مہنس سے لکھتے ہیں اور کچھ تھوڑی مانگ رہا ہوں اور سب تو منڈل والوں نے دے دیا مجھے آپ سے نہیں مانگوں گا یہ سارے کھیل تمہارے ہیں 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 جگ کہتا کھیل نصیبوں کا میں تجھ سے دولت کیوں مانگوں میں نے سنا تو یار گریبوں کا میں تجھ سے دولت کیوں مانگوں میں نے سنا تو یار گریبوں کا اب جن کو جن کو لگتا ہے ہمارا تھاک اور گریبوں کا میت ہے وہ سمردھن کی دالیاں ہاتھ اوپر کر کے بجائیں گے ایک دال تین چار جے بار سنیے گا تیری دین سدامہ سے یاری تیری دین سدامہ سے یاری سدامہ کون تھا جوکر تھا جوکر تھا کیا سدامہ پھر ہمارے کرتنوں میں آج کل کیا کرتا سدامہ لوگوں کے پوکٹ سے دددس اپہ نکالتا ہے اور ہم ہستے ہیں یہ ہمارا دھرم ہے یہ ہمارا گیان ہے کہ جس سدامہ کو دیکھ کر کے مرلی والا رویا جس سدامہ کو میرے قسم نے سینے سے لگا لیا جس سدامہ کے پاو کنہیا نے آسووں سے دھوئے اس سدامہ کو دیکھ کر ہم ہستے ہیں منورنجن کرتے ہیں کبھی سوچا کہ ہم کتنا بڑا پاپ کما رہے ہیں کرتن میں بیٹھ کے ہم کرتن میں بیٹھ کے پھر نہیں کما رہے سدامہ کو دیکھ کر کے منورنجن کر کے پاپ کما رہے ہیں ارے سدامہ نہ تو بھکھاری تھا نہ ہی جوکر تھا سدامہ جی تو برمہ گیانی تھے ویسا سوا بھی مانی ملے گا نہیں دنیا میں تیر دین سنا ماں سے یاری تیر دین سدامہ سے یاری ہم کو یہ سبق سکھاتی ہے ہم کو یہ سبق سکھاتی ہے دولت کے دیوانے دولت کے دیوانے کیا جانے جنہوں نے پیسوں کے لیے بھگوان کو بھی دھوکھا دینا سکھ لیا دولت کے دیوانے کیا جانے تُو آشک سدہ گری بھوکا ہے لے آؤ کوئی گرنث لے آؤ کوئی گرنث مجھے دکھاؤ جس میں لکھاؤ کہ محلوں میں گیا تھا کوئی دوریو دھن کو میوا چھاٹیو ساگ بھی دور گھر کھائے تھالی بھر کے لائی رے کھی چلو اوپے گھی کی بات کی جی ممہارا شام دھنی جی مامیں پیٹ شبری کی چھوپڑی میں جھوٹے بھیر کھانے آیا چھپن بھوک کھانے نہیں گیا چھپن بھوک کا دیوانہ ہوتا نا تو شبری کی کٹیا میں نہیں جاتا حلدی رام کی دکان میں جا کے بیٹھ جاتا روج نئے نئے بھوک کر رہا ہوتا دولت کے دیوانے کیا جانے دولت کے دیوانے کیا جانے تو عاشق صدا کری موکا میں تم سے دولت کیا مانگوں میں نے سنا تو یار کری موکا میں تجھ سے دولت کیا مانگوں میں نے سنا تو یار کری موکا ایک بار جدا ہاتھ اوپر گرگے بتاؤں گا کیا مانگنا ہے اٹھاؤ جدا دونوں ہاتھ ایک دن تین چارج موسیقی موسیقی تُو نے حالی بن دھنہ کے کھیتوں میں حل بھی چلایا تھا تُو نے حالی بن دھنہ کے کھیتوں میں حل بھی چلایا تھا کتنی نمبرتہ ہے تھاکر میں دھنہ نے کیا کیا تھا بھاو بھکتی سے چند گلاس دودھ پلائے دودھ پلائے موٹی موٹی روٹیاں کھلائیں بھولا بھگت تھا اور بھولے بھکتوں کی خاتر کیا سے کیا بن جاتے ہیں اپنا اہدہ بھول جاتے ہیں بھولے بھکتوں کی خاتر تُو نے پتھر سے باہر آ کر دھنہ کا روٹ بکھایا تھا تُو نے حالی بن دھنہ کے کھیتوں میں حل بھی چلایا تھا کوئی مانے یا پربو نہ مانے کوئی مانے یا پربو نہ مانے کوئی مانے یا پربو نہ مانے تم کو بشواس گریبوں کا بہاتھو برگر کے گہنا میں تم سے دولت کیا ماں ہوں میں نے سنا تو یار کرے ہیں ایک بار جرہ ہاتھ اوپر گر کے گریبوں کے یار کے لیے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے اور کہہ دو ڈھاکور ہم سب گریب ہیں تیرے دروازے پہ ہیں دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ سنیے گا نرسی نے دولت ڈھکرا کر نرسی نے دولت ڈھکرا کر تیرے سا بیٹا پایا تھا تیرے سا بیٹا پایا تھا یہ تھارے یہ سارے ایک یامپل ہیں یاد کرو جب میت سالو کرتے تھے فارمولا بھول جاتا تھا ٹیچر سامنے نہیں ہوتا تھا تو ایک یامپل دیکھ لیا کرتے تھے کہ کیسے سالو ہوا ہے تو بڑے بجرگوں نے یہ ایک یامپل لکھے ہیں کہ جب بھی کبھی ایسی پرستیتی میں فسو تو نیا گروہ ڈھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے پھٹا پھٹی جامپل دیکھ لو گرنثوں میں روج نیا گروہ بدلنے کی ضرورت نہیں گروہوں نے لکھ دیا ایک یامپل دیکھو اور اپنی سمسیا کا سالوشن ڈھوڑھ لو روج گروہ بدلنے سے کاونے چلنے والا ہے شرشتی نے ہمیں جگت گروہ دے رکھا ہے جے 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 ہنمان کو سائیں کرپا کرو مانتے ہو گروہ نہیں مانتے اگر ہنمان جی کو گروہ بنا لیا پھر کسے بنانے کی ضرورت ہے بولو ہنمان جلسہ پڑی بولے اب بہت بار پڑی بولے روج پڑتے ہیں ایک کس بار پوچھلو مطلب سمجھ کے پڑی بولے نہیں جی مطلب نہیں جانتے جس دن مطلب سمجھ کے پڑی جائے گی نا اس دن بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی سریر سوست ہوگا ہاسپیٹل میں ایڈیوٹر ہوگے بےہوسی کا علم رہے گا روم روم چلائے گا ناسے روگ ہرے سب پیرا جو سمرے حنمت بل میرا دکھا دکھا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ جائے جس دن سنکٹ میں فسوگے چھت نہیں ساتھ دے رہا ہوگا لیکن اندر رمے ہوں گے بالا جی مہاراج تو روم روم خود چلائے گا سنکٹ مٹے مٹے سب پیرا جا پیلی رمتر آؤ میں کہتا ہوں رمالو اندر نرسی نے دولت ڈھکرا کر تیرے سا بیٹا پایا تھا تُنے قدم قدم پر پانا بیٹے کا دھر میں نبھایا تھا تُنے قرم قدم پر پانا بیٹے کا دھر میں نبھایا تھا یہ بھاو بھکت کی باتیں ہیں یہ بھاو بھکت کی باتیں ہیں یہ بھاو بھکت کی باتیں ہیں تُو ہے کردار گریبوں کا ایک بار ہاتھ اوپر کر کے کہہ دو میں تُم سے دولت کی ماموں میں نے سنا تو یار گریبا تیزے دولت کی ماموں میں نے سنا تو یار گریبا اس بھجن کی یہ پنگتیاں پورے بھجن کا نچوڑ میں نے کہا نا سن کے مت جانا سمجھ کے جانا پربو چھما کرو رومی سب کو پربو چھما کرو رومی سب کو تیرے راج کی بات بتاتا ہے اس کا سکرٹ جاننا جار دے ہو یہ سکھ کے چاندی کے دے کر یہ سکھ کے چاندی کے دے کر ہم سب کو دور بھگاتا ہے یہ سکھ کے چاندی کے دے کر ہم سب کو دور بھگاتا ہے جو صرف چاندی کے سکھوں کے لیے جاتے ہیں کہتا لے جا اٹھا جتنی مرضی اٹھا لیکن ایک وقت آئے گا جب تُو پھر لوٹے گا اور جس دن لوٹے گا اس دن نہ کرگڑے گا پی تھاکر جب تُو دے رہا تھا جب تُو دے رہا تھا تو تم سے کیول مایا مانگی تھی چاندی کے سکھے مانگے تھے پیار نہیں مانگا تھا پریوار میں بچوں میں سنسکار نہیں مانگے تھے دجھ سے اس دن رو کر کے کہے گا کہ آج سنسکار مانگے ہوتے آج پیار مانگا ہوتا تو بڑھاپے میں بچے ہمیں گھر سے باہر نہ نکال گئے تھے اس دن دولت مانگی تھی جس دولت کو لے کر کے گیا تُجھ سے مانگ کے آج اسی دولت کے لیے بچے لڑ رہے ہیں پیار اور سنسکار مانگے ہوتے تو یہ دولت بچے ہی کما لے آتے تُجھے مانگنے کی ضرورت نہ پرتے تالیاں بجا کے ایک بار کہنا تب چھما کرو رو ہی سب کو تیرے راج کی بات بتاتا ہے تُو سکھے چاندی کے دے کر ہم سب کو دور بھگاتا ہے تُو سکھے چاندی کے دے کر ہم سب کو دور بھگاتا ہے تیری اسی عدا سے تیری اسی عدا سے جان گیا تیری اسی عدا سے جان گیا تُجھ کو وشواس گریب ہوتا بڑے بجرگ بیٹھے ہیں ایک بات پوچھو برا مت ماننا آپ اپنی دکان میں اپنی گبدی پہ اپنے آفیس میں بیٹھے ہو اور کوئی ایسا سکس آتا ہوا نجر آئے آپ کو معلوم ہے جب آتا ہے کچھ نہ کچھ مانگتا ہی ہے کبھی دو لاکھ دے دو اُدھاری کے کبھی کچھ دے دو آج یہاں دے دو آج وہاں دے دو تو آپ بھی سوچتے ہو کہاں سے آ رہا ہے چلو یار یہاں آ رہا ہے تو اسے کسی طریقے سے ٹالو جو کچھ تھوڑا بہت دے کر کے بیدا کر دو اسے لیکن اگر آپ کی نجر میں کوئی ایسا سکشا رہا ہو کہ آپ کو معلوم ہے کیسا بھی یہ بڑا سوابی ماننی ہے مانگتا نہیں ہے کچھ آتا ہے حال چال پوچھ کے چلا جاتا ہے وہ سکس اگر دو چار دن نہ آئے تو سید آپ اسے ڈھوڑنا شروع کر دیتے ہو کہ کہاں ہے آیا کیوں نہیں حال چال پوچھنے بشواس دلاتا ہوں جو ان کا حال چال پوچھنے جاتے ہیں چار دن مت جائی ہے تو یہ آپ کو ڈھوڑنا شروع کر دے گا کہاں ہے بھائی آیا کیوں تیری اسی عدا سے جان گیا تیری اسی عدا زادہ گیا تُو عاشق صدا قریبوں کا میں تُم سے دولت کی ماؤرمین سنا تیار گریب ہوں میں تجھ سے دولت کی ماؤرمین سنا تیار گریب ہوں آج جن مسٹمی کا اثر ہے آج اور کل چلو ہم کچھ گفٹ لائے ہو نا لائے ہو کسی ایرے گیرے کے جنم دن پہ جاتے ہیں تو بھی کچھ لے کے چلے جاتے ہیں آج پتا نہیں آپ کچھ لائے کی نہیں لائے لیکن ریٹرن گفٹ لے جانا یہ کھالی نہیں لوٹ آتا ہم بھلے کھالی ہاتھ چلے آئے یہ کھالی نہیں لوٹ آتا آج کہہ دو تھاکور کہ ریٹرن گفٹ ہم کو چاہیے ہم تم کو تم سے مانگ کہیں ہم تم کو تم سے مانگ کہیں ہم تم کو تم سے مانگ کہیں جیون کی باجی جیتیں گے جیون کی باجی جیتیں گے تیر چرنوں میں ساوریاں اب دن رومی کے بھی دیں گے تیر چرنوں میں ساوریاں اب دن رومی کے بھی دیں گے ہم دین ہین ہم دین ہین دکھیاں رہے ہیں ہم دین ہین دکھیاں رہے ہیں اور تو دادار قریبوں کا میں تم سے دولت جھو اور سے بولو میں تم سے دولت کیوں مانگوں میں تم سے دولت کیوں مانگوں میں نے سنا تو یار گریب ہوگا